لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جب دو شرطیں پائی جائیں گی ایک یہ کہ الٹی مو بھر کر ہو بہت زیادہ اور مو بھر کر الٹی ہوئی اور آپ نے اس کو نگل لیا تو نگلنے سے روزہ ٹوڑ جائے گا دوسری شرط یہ ہے کہ الٹی مو بھر کر ہو خود سے نہ ہو بلکہ آپ نے جانبوش کر کی ہو مو بھر کر اچھی طرح سے مو بھرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اتنی زیادہ ہو کہ آپ اگر روکنا چاہیں تو وہ روک نہ سکیں اس کو مو بھر کے کہتے ہیں ورنہ اب مو ہر ایک کا کیونکہ وہمی لوگ جو ہے نا وہ وہمی لوگ جو ہے نا وہ تنگ کرتے ہیں وہمی کہتے ہیں اب مجھے پتہ ہی نہیں چل رہا کہ میرا مو بھر کے ہوا ہے یا مو تھوڑا ہوا ہے تو بھائی اب مو تو آپ کا اپنا ہے میں تھوڑی پتہ لگا سکتا ہوں کہ آپ کا مو بھر ہے کہ نہیں بھر ہے اس کا ایک فقہہ نے ذاپتہ بیان کیا ہے کہ اتنا کہ مو میں روکنا اس کو ممکن نہ ہو تو چھوٹی موٹی عبقائیاں آتی ہیں چھوٹی موٹی الٹیاں آتی ہیں یہ اگر نگل بھی لیں تو بھی روزہ نہیں ٹوٹتا عبقائی آئی اور آپ باپس لے گئے تو نہیں ٹوٹتا تو مو بھر کر ہو اور آپ اس کو نگل لیں یا نگلیں تو نہیں لیکن وہ مو بھر کے خود سے نہیں ہوئی بلکہ آپ نے حلق میں انگلی ڈال کے قے کی ہے تو عام طور پر ایسا کوئی کرتا نہیں ہے روزہ میں اس لئے اس کو اتنا بیان کرنے کی ضرورت بھی پیش نہیں آتی اس کے علاوہ گلوکوز چڑھانے سے انجیکشن لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا روزہ ٹوٹتا ہے کھانے پینے کے ناک کے راستے یا مو کے راستے کوئی چیز پیٹ کے اندر جائے یا مقات کے راستے کوئی چیز پیٹ کے اندر جائے آنکھ میں دوہ ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا خوشبو لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا خوشبو سونگنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے کان میں دوہ ڈالنے سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں اس میں علماء کا اختلاف ہے پہلے جو ہمارے فقہاں ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ کان میں دوہ ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا یہ خیال تھا کہ کان جو ہے نا یہ دماغ تک اس کا کوئی لنک ہے ہم جب کوئی چیز کان میں ڈالتے ہیں تو دماغ میں پہنچتی ہے وہ لیکن بعد میں جو ڈاکٹروں کی تحقیق ہے وہ یہ کہ کان میں کچھ بھی ڈال دیں وہ دماغ تک نہیں پہنچتی نہ پیٹ میں جائے گی وہ نہ دماغ میں جائے گی تو اس تحقیق کی وجہ سے علماء کی رائے بھی تبدیل ہوئی تو ابھی ہمارا جو ہمارے اکابر کا جو فتوہ ہے یعنی سارے ہمارے اکابر ہیں جو اس پر خلاف ہیں وہ بھی ہمارے ہی ہیں لیکن مطلب ہی کہ جو ہم میرے اصادزہ ہیں ان کا جو فتوہ ہے اس بارے میں وہ یہ ہے کہ روزہ نہیں ٹوٹتا کان میں دواغ ڈالنے سے البتہ ہمارے ہی اکابر میں بعض اس کے غائل ہیں کہ ٹوٹ جاتا ہے تو احتیاط یہ کہ نہ دواغ ڈالی جائے اور اگر کسی نے دواغ ڈال دی ہے تو بھی کچھ نہیں ہوتا انشاءاللہ روزہ نہیں ٹوٹے گا آنکھ میں دواغ ڈال دی اور اس کا اثر گلے میں محسوس ہوا تو بھی روزہ نہیں ٹوٹتا سمجھ رہے بات تو سر میں تیل لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا احتلام ہو جانے سے نائٹ فال ہو جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا زوجہ کے قریب کوئی شادی شدہ آدمی گیا اور ڈسچارج ہو گیا تو روزہ ٹوٹے گا ڈسچارج نہیں ہوا تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا اور یاد رکھیں اگر اس نے ہمبستری کر لی تو پھر جو ہے روزہ بھی ٹوٹے گا اور ساٹھ روزوں کا کفارہ بھی ہے اس کے زوجہ سے ہمبستری بلکل حلال نہیں ہے روزہ کی حالت میں اور ویسے جان بوچھ کر روزہ میں کھا لیا تو بھی روزہ ٹوٹے گا بھی اور ساٹھ روزوں کا کفارہ بھی ادا کرنا پڑے گا اس کو رمضان میں کھانے کی اجازت نہیں ہے روزہ کی حالت میں